اہم ہے پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار پوچھنے کی ضرورت بھی آوستک ہے کیونکہ جنتا نے آپ کو بیپرس کی بھومکہ بیٹھایا ہے سبا کو تو صرف سمازواری پارٹی کی یہ بھومکہ بھی ہونی چاہیے کی جنتا کی ملدوں کی بات بہاں پر کرے پر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ سمیہ بڑھو آنے کی مانگ کر رہے ہیں تو کم سے کم جو سمیہ دیا گیا تھا پانچ دن کا سمیہ تھا اس پانچ دن کے سمیہ میں اگر باک آؤٹ نہ کر کے اور سرکار کو گھیننے کا پریاز ہے سرکار سے باتچیت کر کے یا چرچہ کرنے کی ضرورت کی جاتی تو انہیں صرف سے ان پانچ دنوں کا سروپیوگ ہو پکتا تھا کیونکہ سمیہ ستر کا بڑھانے کی مانگ تو الگ ہو گئی پر پھرال جو ستر تھا پانچ دن کا اس کا بہتر اپیوگ ہو سکتا تھا پر اس کے ساتھی یہ بھی عوضہ ہے کہ آنے والے سمیہ میں ست ختم ہو چکا ہے نیکہ چناؤں بھی آنے والے اور اس کی رڑنیتی سارے دل بنا رہے ہیں تو آنے والے سمیہ میں کیا رڑنیتی ہونی چاہیے کس طرح سے بپچھی پارٹی یہاں پر کام کریں گی کس طرح سے یہاں پر لوگ اپنا روڑ میں بنائیں گے کس طرح سے جنتہ کی بھی جانا پڑے گا کیونکہ یہ چناؤں محلے کا ہوتا ہے محلے کا چناب ہے پارٹی کی بھی بھونگا رہتی ہے کہ جنتہ کے بیچ اپنی اپسٹری کا درچ کرائی جائے کبھل بیان سے کبھل ٹویٹ کی راجنیتی سے اپسٹری درچ کرنا نا اب سمبھب نہیں ہے کیونکہ 37 سال بار بی جے پی نے اتپریس میں آ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جنتہ کو چاہے آپ لبابنے بادے دیں چاہے آپ ان کو مفت کی کوئی گوچڑائیں کریں جنتہ کا فیصلہ اپنا فیصلہ جنتہ جناردن ہے جو فیصلہ کرتی ہے اسی فیصلے کے ساتھ سے سرکار بنتی ہے اور سرکار گرتی ہے یہاں پر جمعیداری کس کی ہے یہاں پر بار کس کی ہے یہاں پر بھونکہ کس کی ہے یہاں پر لوگ جوڑتے ہیں اور ہڑ جاتے ہیں سمانگری پارٹی کا گٹ بندن بہت بڑا رہا اس کے بعد گٹ بندن کے بیچ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے گٹ بندن سے الگاؤ بھی ہوا سو بھاسپا پرموں کو اوپی راجبار الگ ہوئے اور اوروں نے لگاتار سمانگری پارٹی کو جیسے پہلے گھیر رہے تھے کہ اکھلے سیارہوں یسی سے نکلنے کا کام نہیں کرتے ہیں اور بھائی ان کی چرچہ آج بھی جاری ہے وہ وہ لگاتار سمانگری پارٹی کو بیان کے ماندم سے گھیر رہے ہیں کس سمانگری پارٹی کام نہیں کرتی دلتوں کے لیے کام نہیں کیا اور اب وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم بہتر ہیں پھرال میرپور چرچہ ہے اور رانیتی کیا رہنے والی ہے اس پر ہمارے سبھی مہمان ہم سے جڑ چکے ہیں میں آپ کو روبرو کرارو نیتہ بھاسپا گروپ میں ہمارے سار پرسان مزرہ گسل جی جڑ چکے ہیں آپ کا بہت سواگت ہے پروپسر بھوان بھاسکر جوسی جی سمانگری پارٹی سے اپنا پچھ رکھیں گے اور دیارام بھارگاؤ سویل دے بھارٹی سمانگری پارٹی سے اپنا پچھ رکھیں گے آپ سبھی کا اس کارکم میں بہت بہت سواگت ہے تو یہاں پر جو چرچہ ہے وہ چرچہ میرپورن اس لیے ہے کہ رانیتی اب کیا ہونی چاہیے کس طرح سرکار کیونکہ یہاں پر ستر ملا تھا آپ کو ستر کے مادم سے سرکار کو گھیلنے کا پریاز کرنے کی رانیتی بنائی گئی تھی پر باک آؤٹ واک آؤور اور اسٹھگن کی سلٹے اتنا بہتر نہیں ہو پایا جس کے ہم امید لگا رہے تھے جس کے ہم بیچار کر رہے تھے کہ یہاں پر بپچھ تگڑی رانیتی کے ساتھ کیونکہ بیٹھ کے چل رہی تھی بیٹھکوں کا دور جاری تھا اور ان بیٹھکوں سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اس وار مانسون ستر میں خاصا اگامہ ہونے بالا ہے پر مانسون ستر سواست شیباؤں اور تمام محلہ سمبنی مردوں پر ایک دن محلہ کے مردے پر بار کرنے کی یہاں پر سمجھ دیا گیا تھا اس کو لے کر یہاں سماپت ہو گیا مانسون ستر کی اپیو کی تھی جو سوچی گئی تھی وہ نہیں ہو پائی بپچھ کی رانیتی یہاں پر جو بپچھ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہو پایا پر ساتھی ساتھ یہاں پر مہت پون یہ بھی ہے کہ اب آنے بچھانے سمجھ میں رانیتی کیا رہے گی تو پہلا سوال ہمارا رائے گا پر وقتہ سپا سے رائے گا جوشی جی ستھ ختم ہوا بیدل ماز کے مادنم سے جنتا کے بیجو اپسٹری درج کرائی گئی اور یہ بھی بتائے گیا کہ ستر کا اگر بڑھتا تو ہم اور کچھ بھی مانگ رکھ سکتے تھے اور اخلی زیادہ جو کی سپا کے پرمکر کا کہنا یہ بھی تھا کہ سرکار نے ہمارا جواب نہیں دیا ہماری باتوں کو گھماتے رہے جواب نہیں دیا اس کے چلتے ہم نے باک آؤٹ کیا اگر وہ ہماری باتوں کا جواب دیتے یا سوست چرچہ بران سمجھ ستر میں کرتے تو نسی روپ سے ستر چلتا اور ہم اس میں باک آؤٹ ڈنگ کرتے پر آنے والے سمجھ میں رہنیتی کیا رہنے والی ہے کیونکہ اب 24 چناؤ بھی پاس میں ہے اور نکائے چناؤ بھی لبا لبا قریب ہیں کیا رہنیتی کے ساتھ جائیں گے دیکھیں جیسا کی سدن کے پرارم میں جب وپکش کر نیتا مانی اکھری شادو جی بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کی سماعت وادی پارٹی جنہیت کے مددوں پر سڑک سے لے کر سدن تک سنگرس کرے گی اور جو انہوں نے تیس کرو اتر پردیش کی مہان جنتا کو جنہوں نے ہمیں مہان وپکش بنا کر بھیجا ہے مجبورت وپکش بنا کر بھیجا ہے ان کے پرتی ہماری جواب دے ہی بنتی تھی اور نسچت طور پر یہ اتر پردیش کی مہان جنتا دیکھ رہی ہے کہ مانی اکھلیش شادو جی جو کہتے ہیں اور وہ کر کے دکھاتے ہیں پارٹی کے ہمارے بیدھائکوں نے پردسن کرنا چاہا سڑک پر پہلے بھی جبکہ سدن نہیں چل رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ پولیس نے اس کو چھاونی بنانے کا کام کر آیا ہمارے کاریا نے تو ایسے بنا دیا گیا وہاں پر کون لوگ رہتے ہیں کس پرکار کے لوگ رہتے ہیں اس طرح چھاونی بنا کے ایک بیدھائک جو ہوتا ہے جن پردسن ہی ہوتا ہے وہ لوگ پردسن کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو سرکار نے نہیں بننے دیا اب اس کے بعد مانی اکھلیش شادو جی نے نشتیا کیا کہ ہم لوگ اپنے کاریاں سے لے کر سانتیبون طریقے سے ایک پیدل مارچ کریں گے اور ہمارے بیدھان سوا کے جو سدس سے ہے اور بیدھان پریشت کے سدس سے ہے وہ مانی اکھلیش شادو جی کے نیٹتوں میں ایک بیدھان بھون جائیں لیکن جب سرکار کو لگا کہ ان کو جنتہ کا بہت زیادہ سمرتھن مل رہا ہے تو سرکار چکے ہر مورچے پہ پھین ہو چکے چاہیے وہ مہنگائی کا ہو بیڑوچگاری کا ہو چاہے آپ دیکھ رہے ہیں جو سرکشا مہیلا سرکشا کا ہو اور پرکشائی لیگ کا ایک ماتاوران آپ دیکھ پا رہے ہیں اور لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں ودیارتی پریشتہ نے فیس مردی سے چار گونی فیس مردی ہو گئی ہے اس پر لگاتار سماجوادی پارٹی سرک سے لے کے سدن تر سنگرز کر رہی ہے تو نشتر طور پر سرک میں نہ تو سرک میں ہمارا جواب دے پاری ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرک پر آئے کیا ہے 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 جو سی جی اس نے انیس مارچ کا پیاس کیا ہے بندری باک چورائے پر روک دیا گیا تھا اور کل بیران سوا سے سب سے ختم جب باک آؤٹ کیا اس کے وارے یہاں پر آئے اس کے پہلے سرک پر دکھے نہیں نظر نہیں آئے کہاں پر سنگرز کیا میں آپ کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب سے یوگی سرکار بنی ہے تب سے ماننی اکھلیش یادو جی لگاتار ان گھروں کو ان پریواروں کو آسو پوچھنے کا کام کر رہے جو وہ یوگی سرکار دوارہ پی رہی جو جا رہا ہے جبکہ یہ جمعیداری سرکار کی ہوتی ہے تو نشچے طور پر ایسا نہیں ہم سڑک پہ نہیں ہم سڑک سے لے کا سدن تک سنگرز کر رہے ہیں ہر اس آسو کو پوچھنے کا کام سڑک پر سمالی پارٹی کے اس پیو ہوتی تھی اب تک نظر نہیں آ رہی ہے جو سی جی جو سمالی پارٹی خاصر ہوتی نہیں کہ سڑک پر سنگرز کرنے کی لڑنے کی اپنی بات کہنے کی وہ رڑنی تک نظر نہیں آ رہی اب تک بھائی آپ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم کو نظر کر دیا گیا ہم کو روپ دیا گیا اور ہم اس لیے کچھ کرنے ہی پائے جو چوڑہ ستمبر کے بعد دیکھیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب سے یہ سرکار بنی ہیں یہ سرکار لوگتنٹر کے جو ادھکار ہے ہمارے ان کا حنن کرنے کی کوشش کرنے چاہے وہ آم جنتا ہو چاہے جاتی ویشیش ہو چاہے دھرم ویشیش ہو اس لیے راستی ادرس مانی اخلیش یادو جی کہتے ہیں کہ لوگتنٹر اور سویدان کترے میں اس رلائی کو لڑنے کا کام بھی اگر اتفردیس میں کوئی کر رہے تو ہمارے نیتا مانی اخلیش یادو جی کر رہے نشطر طور پر آپ یہ دیکھیں گے ہم نے مانگ کریے کہ سدن کا سمیں بڑھانے کی مانگ کری ہے اگر یہ نہیں پورا بھی ہوتا تو آگے آپ سدن میں دیکھیں گے اور سڑک میں دیکھیں گے لگاتار سباد بہتی ایک مجبورت پرپر آب پر آپ یہ ایک ساتھی تو لگاتار آپ کو گھرنے کا پلاص کر رہے پرانے ساتھی تھے آپ کے ساتھ سبح سپا والے انپکاز جی لگاتار وہ بیانبازی کر رہے آپ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے لگاتار کیا مانتے بھائی آپ کو پرانے ساتھی دیکھیں میں یہ بتاتا جب وہ ہمارے آج ہمارے ساتھ رہی ہیں آج جو جنتا ان کو دیکھ رہی ہے کہ جنتا نے ان کو ووٹ کیوں دیا جنتا نے ان کو ووٹ دیا جو ان کے سیٹ آئی چھ سیٹیں آئیں تو وہ اس لیے آئی کہ آپ ویروہد میں تھے یوگی سرکار کے آپ ویروہد میں تھے آپ کا دائی تو بنتا تھا کہ آپ سڑک پہ دکھائی دیتے سدن میں دکھائی دیتے بپکس میں دکھائی دیتے لیکن چونکہ آپ کی مہتوکانس آئے گھٹیگت ہے آپ کو گھٹیگت مہتوکانس آئے تیس کروڑ جنتا سے زیادہ مہتوکانس آئے تو نشطی طور پر آپ کو کیا کچھ کہتے ہیں ہم لوگ اس پر کوئی چرچہ بھی نہیں کرتے نہ کوئی کچھ کہتے کیونکہ وہ صبح کچھ کہتے ہیں دوپر میں کچھ کہتے ہیں رات کو کچھ کہتے ہیں اور اگر مانی اخلے سے آدھو جی کی برائی کرنے سے کسی کی پارٹی چلتی ہے تو ہمیں کوئی دکھت بھی نہیں کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آزا پیسان مسئلہ بھائی بھاسپا زیادہ بھائی ان کا کہنا ہے کہ ہم سنگرز کرتے نظر آ رہے ہیں اور چونکہ بھاسپا جواب نہیں دیتی ہے اس سے سنگرز کرنا پڑا اور باک آؤٹ کرنا پڑا پر آنکہ کیا رہنیتی رہنے والی کون چنوڑتی بنے گا آپ کے لیے نکہ چنوڑ میں گورو جی آپ کو دنے بات اس کارکر میں آمانترز کرنے کے لیے ہمارے جو سپا کے مطر ہے انہوں نے مانی اپنے نیتا کی بہت ساری باتیں کہیں انشتری تروز سے ان کی پارٹی کے بیدھائکوں دورہ اکھلیش جی کے دورہ یہ صدن چلایا جاتا ہے جنتا کے کلیان کے لیے جنتا کے کلیان کو لے کر چرچہ کرنے کے لیے لیکن سماجوادی پارٹی کے نیترت نے سماجوادی پارٹی کے نیتا نے صدن کا واک آؤٹ کر کے صدن کے باہر جس پرکار کا ویروض انہوں نے چرچہ میں نہ بھاگ لے کر جنتا کا اپمان کیا ہے اس کے لیے تو اکھلیش جیدو جی کو پردیس کی جنتا سے معافی مانگنی چاہیے پردیس کی ستہ پانے کے بعد بھارتی جنتا پارٹی لگاتار جنتا کے ہتھ کے لیے کاری کر رہی ہے لیکن سماجوادی پارٹی کے لوگ نہ کہیں جمین پر دیکھتے ہیں اور جب صدن چلنے کی بات آتی ہے چرچہ کی بات آتی ہے بھاگنے لگتے ہیں جواب دیتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے بھارتی جنتا پارٹی کا نیترط ان کے ایک ایک بھسے کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ چرچہ سے بھاگتے ہیں یہ باتیں ہی نہیں کرتے ہیں یہ پرانی نیت پر جو ان کی ایک پارٹی کی جو رڑنیت رہتی تھی بوال والی اور یہ سب والی اسی رڑنیت پر لوگ کام کرتے ہیں تو نشطی طرح سے انہیں جو کرنا ہے بھاچپا کی سرکار جنتا کے ہیت کے لیے سمرپس سرکار ہے اور صدن چلا صدن میں مہیلا کلیان کو لے کر کے جنتا کے کلیان کو لے کر کے لگاتار بھارتی جنتا پارٹی نے کاری کیا ہے اور اس پر آگامی آنے والے سمیں میں آپ کو ریلڈ بھی دکھے گا بھاچپا کیا ہے بھائی یہاں تو صدن پر بھاکتہ بولا ہے کہ آپ کے نیتا صبح دوسرا دفیر میں تیسرا اور رات کو بیان دیتے رہتے بدلتے رہتے بیان ان کی کیلے بابان کو بیان توجہ نہیں دیں گے اگر ان کو ہمارے نیتا اخلیس یاروگ کی پتی بیان دے کر خوشی ملتی ہے تو بیان دیتے رہے پر سب سے بڑی بات یہاں پر دیارم بھائی یہ بھی ہے کہ ابھی ہار میں ہی جانکاری ملی ہے کہ سباسپا سے کئی نیتا جو پہلے بھی ابھی اسٹھیپا دیئے تو اس کے بارے پھر اسٹھیپا دیئے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ ایک نئی پارٹی گڑھن کرنے کی تیاری چل رہی ہے ایسے کوئی جانکاری مل لے گیا آپ کو بھی کس طرح نیتی بنائیں گے آنوال سمیے میں سپا جلگ ہو چکے ہمارے سپا کے برساتی انہوں نے بہت ساری باتیں ایک بات میں کلیر کرو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آئے آج پا کی انہوں نے بغائی کر انٹیچے چید آئے اچھا مات کرنا ماننے وردے آپ کو ہزار سترہا میں جب تناؤ رہے تھے آپ کی چوالی سٹھائی جی تو ہزار بائس میں سویلدو بھاتی سماج پاکی کھڑھنڈ کے ساتھ آئے آپ پچھ مانچر لڑے آپ مدھیانچر لڑے آپ بندیل خند لڑے آپ ان تینوں کا خندوں کا کھڑھنڈ میں آپ آئے تب اس کا پاکڑا لگا لینا اس کے بائی آنگ بازی کریے ہمارے ساتھی سپاکے نے کہا کہ راج برزی بینٹوں میں جو ہے سبا کچھ سام کو کچھ کہتے ہیں راج برزی تو سبا اور سام کچھ کہتے ہیں سماج بازی پاکی مکیا کے نیتا اور نورت رمینٹوں میں بدلتے ہیں اس کا کاراڑ بتا دیتا ہوں 2022 کا بیدھان سوا کا چناؤ آجڑی نیتا وہ پرکاس رجبی ماننی ہے اخلی سیادوں سے کہتے رہے لڑتے رہے کہ کچھ سپ کو سوٹ دے دیجئے بندارہ کو دے دیجئے پہلیا کو دے دیجئے آرکبنسی کو دے دیجئے چوہان کو دے دیجئے پرجاپتی کو دے دیجئے بند کو دیجئے بیار کو دیجئے ان جاتیوں کو تینوں جگہ لڑاتے رہے اور نورتا جی لڑتے رہے کہ ہاں ہاں کرتے تھے اور منٹوں میں بدل جاتے تھے اور دوسری بات اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سدن سے واک آؤٹ جو کرنے کا ہم آپ کے مہدن دل سے پوچھنا چاہتے ہیں سدن کی کاروائی چار سنکی جب نہیں دوئی تھی تو اس میں اپنے چھتر کے جو سماجوازی پائتنی کے بیدائک ہیں وہ اپنے چھتر کی سمیشتیاں کہ وہاں پکٹ کرنے کا چاہتا کیا لگنوں کے سڑکوں کے دھنہ پر درسن کے لئے جی انتر پردیس میں بجولی جنی مہنی ہو گئی ہے کیا بھی پچھونے کے نازل سوید و بات کی سماج پائٹی تو سدن میں اٹھا رہی ہے چھے بیدائک ہیں ہم اٹھا رہی ہیں لیکن 111 بیدائک والی سماجوازی پائٹی جو سدن سے بہتا ہم دلتی ہے آج انتر پردیس میں پچھڑی چارک کو چھات مرتی نہیں کھل رہی ہے کہ کیا سماجوازی پائٹی کے موگیاں کو جانکاری نہیں ہے کیا یہ ان پچھڑوں کا جو اٹ لے کر کے سدن میں آئے ہیں اور ان کو ہاں کھدیکار نہیں مل رہا ہے ان بچوں کو جو ہے چھات مرتی نہیں مل رہی ہے کیا اٹھانے کا انکار دائیں تو نہیں بلکل دائر پر بلکل دائر پر ان کو تو ڈراما کر رہا ہے دوسری بات دوسری بات لے لیجیے آپ کیا رئی اٹھائے اسی اٹھرے پردیس میں انہتر ہزار سچھک بھرتی ارے آپ کیا رئی اٹھائے جانبائی ہم کیا رہے اگر یہ نہیں اٹھائے یہ گلتی کر گئے بھول گئے تو آپ پچھڑوں کی بات کیوں نہیں کی آپ چھات مرتی کی بات کیوں نہیں کی بلکل بلکل مباری کے لئے آپ کیا رہا ہے ہمارے چھو بیدائکوں نے اپنے چیتر کے اپنے بیدان سوا کی سمیسیا کو اٹھائیا ہے ایک بیدائک ہمارے بیدی رام ہے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ ان کے چیتر میں آپ باتار جو ہے جو ہے جلاس تری ارے آپ جو جو مرتی بتا رہا ہے اس کی بات کریے چیتی سمسیا نہیں جو آپ نے کہا چھات برتی والی بات کہی بجلی والی بات کہی آپ نے کہا کہ پجھڑے تبکی کو یہاں پریسان ہو رہا ہے اس کی بات آپ نے کہی آپ نے انہتہ جار بھرتی کی بات کہی تو یہ بسائے آپ کے طور پر اٹھائے گا ہے ہاں یا نہ یہ بتائیے بلکل اٹھائے گے آپ نے اٹھائے گے دیکھیں اچھا 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 اور مہنے موکھ مدری نے اچھا کہاں بھی انہوں نے چیتر میں یہ بات ایک بات کروالے کے اور انہوں نے اچھا دیا ہے چیتر میں اگر ایسی کوئی سبسہ ہے تو آپ نے بیپرس کی بھومی کا نبائی پر سمائے پارٹی 111 بیڈائی کے ساتھ بھومی کا نبائی یہی کہنا چاہتے ہیں نہیں بالکل نہیں بھائی یہ چار دنکہ سمائے ملا تھا آپ سمجھے سرکار کے گھروں سرکار کے سمسے آپ کو سنو سنو لیکن پرس کرنے کے بجائے آپ روڑ پرس لے جاتے ہیں سمجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت وقت جواب لے لوں گا رنڈیتی کیسے بنے گا آپ کی پارٹی پر لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے اور سننے میں آیا کہ رنڈیتی نئی پارٹی گھڑن بھی ہونے جا رہا ہے اور پوشٹر بھی لگایا جا رہا ہے پتا ہے آپ کو جنکاری ہے جو پوشٹر لگایا جا رہا ہے میں اس پوشٹر کے مادم سے اس بیٹی کا نام نہیں لوں گا پہلی بار تو سویلزو بھارتی سماج پارٹی کا کبھی سجیستی نہیں رہا پارٹی کی بات چھوڑ دیں وہ آج بھی بھارتی جنسہ پارٹی کے راج بھر سماج کے کہنڈ ملتی ہے میں ان کا بھی نام نہیں لے چاہوں گا اس کی وقالت کیا کرتے تھے وہ سکس جو پوشٹر لگا رہے ہیں اور آج وہی سکس ان کو بھی گالی دیتا ہے ان کو بھی گالی دیتا ہے تو یہ اس درہ کا جو راج لیتی ہیں وہ کرن کر رہے جو سوال دو بھارتی سماج پارٹی یا تو اس سے آپ لائن پر لائن کہ وہی تبانی پارٹی نے کبھی پتہ جہ رہی ہے وہ سدی صلاح ہو تو کبانو آپ لوگ جلیب میں تلو بھارتے ہیں تو آپ خندن کر رہے ہیں اس بات تھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے پرپتت سماج جواب لیتا ہے مومن بھائی بہت ناراضی ہے بھائی آپ لوگ اٹھاتے نہیں ان کا کہنا چھے لوگ بے دائیگوں کے بڑی بڑی باتیں کرتے اپنے بات اٹھاتے ہیں آپ ایک سو گیارہ بیڈائک لے کے آئے تب بھی آپ بات نہیں اٹھا پاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہیں آپ نے بات دیکھیں تیس کروڑ اترپردیس کی مہان جنتہ نے ہمیں مجبور پیپکس بنایا ہماری جو جمعیداری ہے وہ اترپردیس کے کسانوں مجدوروں ویڈیارتی یوہوں کے لیے ان کے لیے ہماری جمعیداری ہے ہم کسی اور پارٹی کے بارے میں جب کو جواب دے یہ ہمیں لگتا نہیں ہمیں لگتا نہیں ہماری جو جواب دے یہ وہ تیس کروڑ تبا جس کی مہان جنتہ کے لیے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں نسچت طور پر اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے ہماری لڑائی ہے بیروزگاری سے مہنگائی سے یہاں کے جو برشتہ چار ہے یہاں پر جو آپ دیکھئے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ساتھی بتا رہے تھے بہت اچھی باتیں بتا رہے تھے مہیلہ سممان کی بات کر رہے تھے لکھیم پور کھری کو کبھی لکھیم پور کھری کو سر مجھے کمپلیٹ کرنے ہیں لکھیم پور کھری کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو کسانوں کی ہتیا کے لیے یاد کیا جاتا ہے اس کے لیے یاد کرا جاتا ہے کہ ہماری ایک بیٹی نے وہاں ہتیا کر لی اس بات کے لیے یاد کیا جاتا ہے اس بات کے لیے یاد کیا جاتا ہے کہ لکھیم پوری کا سانسر جو ہے کہتا ہے کہ دائی کوری کی اس کی اوقات ہے دو کوری کی اس کی اوقات ہے اس طرح کے سبدوں کا فریوک کے لئے لکھی پوری کونے نے کیا بنا لیا ہے جس کا ہی کہ سیاستہ اس کو آس کیا بنا دیا ہے نسچے طور پر یوگی سرکار کو یاد کیا جائے گا تو کسانوں کے افمان کے لیے اور یاد کیا جائے گا ہماری ماتر سکتی کی شرکشہ نہ کرنے کے لیے نسچے طور پر اس پر ہمارے نیتا مانی اخلیش یادو جی کے نیتا تمہیں سماجبادی پارٹی نے سڑک سے لے کا صدق تک گہ رہا ہے آنگے کیا رہنیتی رہنے والی بھی کچھ اور روڑ میں بنایا ہے گھرنے کے لیے سرکار کو آپ نے بتایا ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی ہمارا جو سدستہ بیان ہے وہ چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہوگا 28 اور 29 کو پردیس کارکانی اور 29 کو ہماری راستری کارکانی کھول رہی ہے نسچے طور پر دو ہزار چوبیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی نفرت کی رانیت کو کیسے ہرائے جائے جس کا روڑ میں پانی اخلیش یادو جی نے تیار کر لیا ہے اور 29 سمائے پر آپ یہ دیکھئے لگا رہا ہے سڑک سے سڑک تک سنگر سمارک چل رہا ہے اور دیکھئے گا کہ لگاتار کسان مزدور یوہ اور بیروزگا سباسپا والے بڑا ناراض بھئی آپ سے جی سباسپا والے جانب بھائی بڑے ناراض لگ رہے ہیں آپ سے بول لائے بھئی میں کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن 2019 میں یہ اکیلے لڑے تھے 2019 میں یہ لوگ سبا کا چناؤں اکیلے لڑے تھے ان کی اس تیتیہ بھی چناؤ آئیوں کے پورٹل پہ آپ چلے جائیے ان کے کتنے ووٹ پرسنٹیج پڑے یہ اٹھا کے دیکھ لیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ رانیت میں ساعدہ ان کی عمر کم ہے میں ستائیس سال سے رانیتی میں ہوں اور یہ پہلے کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے چار اٹھانے سے پہلے کیوں نسٹر طور پہ ہمارے تو ہمارے کو پاس سان ست آئے آپ تک خاتہ نہیں کھنا ہے اور در ہمارے سیوکتا ہے نسٹر طور پہ اور جو ڈرائی اٹھانے سے پہلے چاہیے تھی ان کے نیتا کہہ رہے تھے کہ میں بیہار میں نیتیز کمار کے رس کو رکوں گا آپ بتائیے اٹھانے سے ان کو چھے بیہار میں رس رکیں گے یہ کس طرح کی حاسی پدرانیت پڑا گئے اگر بیہار میں جاکے سکتے بڑا رہے ہیں میری بات تو سنیے بیہار میں کہارت رکھیں گے یہاں تو پارٹی سمجھ لیے بڑا لمبا حصر ہے بھی آپ بڑا لمبا حصر ہے مہی جواب دیجے بولنا ہے کہ ہاتھ سے پر بیان کر دیں بولیے یہ لوگ بولتے بولتے کہاں پہنچ جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا جب سدن میں بات آئی تھی تو اگلے سیادو جبنے بیہار بیہار کے ساتھ باہر ہوئے اور وہاں سدن میں چرچہ نہیں کیا یہ لمبی لمبی باتیں جھاڑ رہے ہیں کہ ہم سستائی سال سے بھائی ایک بہر بتائیے سمجھ وادی کی چار بار سرکار رہے ہیں میں دارام جی کی بات سے سمجھ ہوں سرکار میں آپ کی سانوں پر کتنا بھی جو جبن باف کیے چھاتروں کو جو نوکریہ دینی کی بات آئی ابھی میں ان سے جاننا چاہ رہا ہوں چار بار کی سرکار میں ملہ جو ہے میں سہمت ہوں دیارام جاتب پتوں سے دیارام کی میں سماجانی فاکتی کو آئینہ دکانے کا کام کیا ہے سرکار سے جواب نہیں گا سرکار رانگبرج نے سرکار کو آئینہ دکانے کا کام کیا ہے ہم سے پرکتا سپا بولا ہے جوسی جی کیا آپ لوگ بہار پر نیتن سکنا السلام کیا سی روکیں گے اور یہ بول آئی کہ آپ لوگ ہر سپر باتیں کرتے ہیں ہم 2020 میں بھی سکتاؤں منہ ساری رہے ہیں ہم 2020 میں بھی سکتاؤں منہ ساری رہے ہیں مہرمان کریں گا ہمیں جان کاری رہے ہیں ہم درے ہیں بیار میں ہمارا سنگٹان میں ہے بیار میں ہمارے پریغار میں ہے لوزی جی روکے گا جی هاں بات کریں گا ہر آدمی کی سنگڑن ہے آپ کا بھی راجوں میں سنگڑن ہے وہ بھی سنگڑن بڑھا رہے ہیں تو اس میں اس میں کوئی حاصل بات نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کو اپنے سنگڑن کو بڑھانے کا دکھا رہا ہے ہر آدمی کو اپنے سنگڑن کو بڑھانے کا دکھا رہا ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا بھی apart g sounds پارٹی پورے پردیس کی جنت کے لئے کام کر رہی ہے لیکن کچھ ایسے بھی بیسے ہوتے ہیں جو ویدھایک لوگ صدن میں جا کر کے اٹھاتے ہیں اور ان ویسےوں کو ویدھانسوا سنگیان میں لے کر کے ان کے چھتروں میں کار کرانے کی بات کرتی ہے تو یہ کم سے کف سماجوادی پارٹی کے نیتا اخلیس یادو جی کو سمجھنا چاہیے کہ صدن چلتا ہے اتر پردیس کی سوالی کے لئے اتر پردیس کو آگے بڑھانے کے لئے اتر پردیس کی جنت کے کلیان کے لئے تو یادو یہ جو کیا مانا نزدیکیاں بڑھ رہے ہیں سبا سپا سے نزدیکیاں تو یہ سمیں بتائے گا کہ اومفرکاش جی کیا کرتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کا سنیترو تو کیا کرتا ہے لیکن سماجوادی پارٹی جلی لگاتا ہے اگر جو سپا پروکتہ بتا رہے ہیں کہ دیارام جی کی باتوں پر بار بار کٹاش کر رہے ہیں تو کیا سپا پروکتہ یہ بتانا چاہیں گے کہ ان کا سبا سپا سے کوئی سمجھ رہے گیا ہے کی نہیں رہے گیا ہے وہ تو مکتی دے دی ہے مکتی ہے مکتی ہے اب تو آپ لوگ ساتھ نہیں آئیں گے نا میں دیارام جی کی باتوں سے سہمت ہوں کہ پردیس میں رہی بات ابھی سپا سماجوادی پارٹی کی ہمارے نیتا گڑنے بات کہیں لکھیمپور کی گھٹنا کی لکھیمپور کی گھٹنا ایک درباگ پور گھٹنا تھی اس پر عدلی یوگی جی نے سنگیان لے کر کے لکھیمپور میں ان دوسیوں کے اوپر کڑی کاروائی کی ہے اور اسی کو لے کر کے پورے اترپردیس میں نیا ویدیک آیا ہے بھارتی جنتا پارٹی مائلہ سرچہ کو لے کر کے مائلہ سممان کو لے کر کے پورتیا چنتیت ہے اور اسی کو لے کر کے بھارتی جنتا پارٹی انورتکار کر رہی ہے کبھی ان کے نیتا ملائم سنگ جو بہت سینئر نیتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ لڑکوں سے گلتیا ہو جاتی ہیں لڑکے ہیں اس بات کو بھی سپا کے نیتاؤں کو بھولنا نہیں چاہیے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار میں قانون کا راج ہے اور جو قانون سے کھلوال کرے گا اس کو یہاں کا اترپدیس کا قانون دنڈ دینے کا کارے کرے گا ڈیٹی پہ میں چلتے ہیں جوسی بہت سنگھ پہ میں چھتے ڈیٹی چلتے ہیں جوسی جی بہت سبب دکھا ہے مانی بھلا ہم سنگھ جس خونک کو یاد دلا رہے میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں ساینگر جی اور چمیانان جی ان کے بالک ہیں یا بھ الدے ہیں جواب دے 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 ایک بیقتی بات کر رہے ہیں آپ کی بارت آپ کے سماجوادی پارٹی میں تمام ایسے سیکڑوں نیتا ہوئے جن کے اوپر بلاتکار کے کرپسن کے ہر طرح کیا روپ اور جیلوں میں بند ہیں جیلوں میں بند ہیں جن کو سجا ہو گئی ہے ابھی تو ان لوگوں پر ٹرائل چل رہا ہے یہ دوسری نہیں سابیت ہوئے ہیں پہ مددہ وہ نہیں ہے مددہ وہ نہیں ہے بسے پہ آئیے آپ پردیس کے کلیان کے بسے پر آئیے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے صدن کا بحث کار کر کے آپ لوگوں نے صدن کا بحث کار کر کے اتر بردیس کے جنتہ کے مان سمجھ میں سمجھ میں ہوگیا ہے سمجھوالی پارٹی اس دیس کے دکار کو بازد کرنے میں لگی ہوئی ہے جس پرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں گاؤں گریب کی کسان کی خوشالی کے لیے بات پر لگاتار کر رہی ہے آپ لوگوں سے یہ خوشالی دیکھی نہیں جا رہی ہے آپ لوگ لوگ forsان کو سمجھ سبی میمانوں کو سکر کر میں جنہاں پر حونے والی ہے وہ فرحال طے یہ ہے کہ بہانباجی کی سیاست گرم سبھی لوگ ایک دوسری کو بیان دے رہے ہیں سبھی لوگ دوسیقی کٹاس میں گھیرے میں کھڑا کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ جو پہلے ساتھی رہے وہ ساتھی ہی اپنے پرانے ساتھیوں کو یہاں پر راجنیتی سکھا رہے ہیں آنے والے سمائے میں کس کا گھڑ بندن کس سے ہوگا کس کی کورسی کس کے ساتھ جائے گی کور کس کے ساتھ گلویاں ڈال کے اور پچار کرتا نظر آئے گا یہ تو بکت بتائے گا پر ایک بار تو صاف ہے اتاپنے سپر راجنیتی کے لیے ستہ کے لیے یہاں پر سمجھ کر بنتے ہیں کبھی کوئی کسی کی تعلیم کرتا ہے کبھی کوئی کسی کی بڑھائی کرتا ہے ان بیانوں پر گوھر نہیں کرنا ہے جنٹا کا سیدھا سیدھا ایک دیس ہے جو جنٹا کے لیے کام کرے گا جنٹا بوٹ اسی کو دے گی اور جنٹا جناردنی جانتی ہے کہ سرکار کس کی برانی ہے اور کس کی گرانی ہے تو آج کی چلچہ میں اتنا رہی مانجین نمتی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہس